رنجیش ساری دل سے نکالو آج روٹھے ہوں وہ کو منا لو یہی تعلیم خیر الورا ہے عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے یہی تعلیم خیر الورا ہے عید کا ہم کو تحفہ ملا ہے مولا 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 الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین والسلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلا آلہ واسحابہ اجمعین میرے محترم پیارے بھائیو رمضان کا مبارک مہینہ چل لگا ہے اور رمضان کا بھائیو آخری دین ہے آج تیس رمضان اللہ تبارک و تعالی ہمیں قبول فرماوے جن لوگوں نے رمضان کو صحیح گزارا ان کا بھی رمضان پورا ہو گیا جن لوگوں نے رمضان کو صحیح نہیں گزارا ان کا بھی رمضان پورا ہو گیا رمضان کا مانا ہوتا ہے جل جانا اللہ تبارک و تعالی رمضان کے روزوں کی برکت سے بندے کے سارے گناہوں کو جلا دیتے ہیں اللہ نے ہمارے بہت سارے گناہوں کو میرے بھائیو آج جلا دیا اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے بہت سی باتیں انسانوں کو ملی ہیں اللہ تبارک و تعالی نے رمضان کے تین عشرے دیئے پہلا عشرہ دوسرا عشرہ تیسرا عشرہ رحمت کا عشرہ بھی پورا ہو گیا مغفرت کا عشرہ بھی پورا ہو گیا اور رمضان کا آخری عشرے کا آخری دین چل لگا ہے میرے بھائیو اللہ تبارک و تعالی رمضان میں بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں بندوں کی مغفرت فرماتے ہیں اور رمضان کی ہر رات میں اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے ایک منادی آواز دیتا ہے تین مرتبہ یہ آواز دیتے ہیں ہے کوئی مانگنے والا جس کو میں عطا کرو ہے کوئی توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ کو قبول کرو کوئی ہے مغفرت چاہنے والا کہ میں اس کی مغفرت کرو کون ہے جو گنی کو قرضہ دے ایسا گنی جو نادار نگی ایسا پورا پورا ادا کرنے والا جو ذرابی کم نگی کرتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ تبارک و تعالی رمضان شریف میں روزانہ افطار کے وقت ایسے دس لاکھ آدمیوں کو جہنم سے خلاصی مرحمت فرماتے ہیں جہنم سے آزاد فرماتے جو جہنم کے مستعق ہو چکے تھے اور جب رمضان کا آخری دن ہوتا ہے جیسا آج کا آخری دن ہے تو یکم رمضان سے پہلے رمضان سے آج تک جس قدر لوگ جہنم سے آزاد کیے گئے تھے ان کے برابر اس ایک دن میں آزاد فرماتے ہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے رمضان کے حقیری دن جہنمی کو آزاد کرنا یہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعاب ہوتا ہے اور بجیس طرح شبی قدر کی رات ہوتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی حضرت جیب اللہ اسلام کو حکم فرماتے ہیں وہ فرشتوں کے ایک بڑے رشکر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں ان کے ساتھ ایک سبز جھنڈا ہوتا ہے جس کو کعبہ کے اوپر کھڑا کرتے ہیں اور حضرت جیب اللہ اسلام کے سو بازو ہیں جن میں سے دو بازو کو صرف اسی رات میں کھولتے ہیں جن کو مشرق سے مغریب تب پھیلا دیتے ہیں فرشتوں کو تقادہ فرماتے ہیں کہ جو مسلمان آج کی رات میں کھڑا ہو یا بیٹا ہو نماز پڑھ رہا ہو یا ذکر کر رہا ہو اس کو سلام کرے اور اس کو مسابہ کرے اور ان کی دعاوں پر آمین کہے صبح تک یہ ہی حالت رہتی ہیں بہت جب صبح ہو جاتی ہیں تو جبریل علیہ السلام آوات دیتے ہیں اے فرشتوں کی جماعت اب کوچ کرو اور چلو فرشتے پوچھتے یا جبرگیل اللہ تعالی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں کے مومنوں کی حاجتوں اور ضرورتوں میں کیا بعملہ فرمایا وہ کہتے ہیں اللہ نے ان پر توجہ فرمائی اور چار شخصوں کے علاوہ سب کو معاف فرما دیا صحابہ نے پوچھا اللہ کہتے ہیں وہ چار آدمی کون ہیں ارشاد پر وہ ایک وہ آدمی جو شراب پینے کا عادی ہو نمبر دو وہ جو والدین کی نافرمانی کرنے والا ہو تیسرا وہ آدمی جو قطع رحمی کرنے والا ہو اور ناتہ توڑنے والا ہو اور چوتھا وہ آدمی جو کینہ رکھنے والا ہو اور آپس میں تعلق کرنے والا ہو قطع تعلق کرنے والا ہو پھر میرے بھائیو جب عدل فطرق کی رات ہوتی ہے یہ تاقراتیں جس طریقے پر اللہ تبارک و تعالی کے فضلت رکھتی ہے اس طریقے پر آج کی جو رات ہے وہ لیلت الجائزہ ہے عید الفطرق کی رات ہے عید الفطرق کی رات ہے پہلی امتوں پر بھی روزے فردے تھے لیکن ان کو روزے کے بعد ان کے پاس عید نہیں ہوتی تھی اللہ نے ہمیں عید الفطرق دی ہے اللہ نے ہمیں رمضان کے روزے کے بعد اللہ پاک کی طرف سے مہمانی ہے لیلت الجائزہ یہ مہمانی کی رات ہے یہ انعام کی رات ہے یہ بدلے کی رات ہے اسے علماء نے لکھا ہے انسان پورے سال میں روزے رکھ سکتا ہے لیکن عید الفطرہ کے دن روزہ نہیں رکھ سکتا روزہ رکھنا حرام ہے کہ یہ عید الفطرہ کا دین اللہ تبارک و تعالی کی مہمانی کا دین ہوتا ہے تو بھائیو عید کا تین تو کل ہوتا ہے لیکن عید کے دین کے پہلے جو رات ہوتی ہے اس رات کانا میں لیلت الجائزہ وہ انعام کی رات ہوتی ہے اس کانا میں آسمانوں پر لیلت الجائزہ انعام کی راہ سے لیا جاتا ہے جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو تمام شہروں میں بیچتے ہیں وہ زمین پر اتر کر تمام شہروں کے سیرو پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اسی آواز سے جس کو جنات اور انسان کے سیوہ ہر مخلوق سنتی کے پکارتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اس پروردگار کی درگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطا فرمانے والا ہیں اور بڑے سے بڑے قصور کو معاف کرنے والا ہے لیکن میرے بھائے جب لوگ عدگاہ کی طرف نکلتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتے ہیں کیا بدلہ ہے اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو وہ عرض کرتے ہیں اے ہمارے معبود اے ہمارے پروردگار اس کا بدلہ جگی ہیں کہ اس کی مزدوری پوری پوری دی جائے رمضان کے روزے رکھے ہیں رات کو قیام کیا ہیں قرآن کی تلاوت کی ہیں تو اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اے فرشتوں میں تمہیں گوا بناتا ہوں میں نے ان کو رمضان کے روزوں اور تراوی کے بدلے میں اپنی رضا اور مقفرتہ فرما دی میں ان سے راضی ہو چکا اور میں نے ان کے گناہوں کو معاف کر لیا اور اللہ پھر بندوں سے مخاطب ہو کر اللہ فرماتے ہیں رب العالمین بندوں سے مخاطب ہوتا ہے اے میرے بندوں مجھ سے ماغو میرے عزت کی قسم میرے جلال کی قسم آج کے دین اپنے اس اجتماع میں مجھ سے اپنی آخرت کے بارے میں جو سوال کروں گے عطا کروں گا جنت کے بارے میں سوال کروں گے جنت دوں گا جہنم سے بچنے کے بارے میں سوال کروں گے جہنم سے پناہ دوں گا اور دنیا کے بارے میں جو سوال کروں گے اس میں میں تمہاری مستحت پر نظر کروں گا میرے عزت کی قسم جب تک تم میرا خیال لکھوں گے میں تمہاری لغدیشوں پر ستاری کرتا رہوں گا تمہارے گناہوں کو چھپاتا رہوں گا تمہاری بدیوں کو چھپاتا رہوں گا میرے عزت کی قسم میرے جلال کی قسم میں تمہیں مجرموں اور کافروں کے سامنے کبھی رسوہ نہیں کروں گا آج میرے بائیوں جو مسلمان آج گیروں کے سامنے رسوہ ہو رہا ہیں غیر مسلمانوں پر مسلط ہیں اور مسلمانوں کی چاروں طرف سے ذلت چھائی ہوئی ہیں ہم نے اللہ کا خیال نہیں کیا ہم نے اللہ کا خیال نہیں کیا ہم نے اللہ کا خیال نہیں کیا اللہ فرما دے جب تک تم میرا خیان لکھوں گے میں تمہاری لغجیشوں پر ستاری کروں گا اور میں تمہیں کافیروں کے سر میں رسوہ کبھی رہ کروں گا میرے بھائیو اللہ کو پالو یہ رمضان کا آخیر کا دین ہے یہ اللہ کو پانے کا دین ہے اللہ ملا تو سب کچھ ملا اللہ نہ ملا تو کچھ بھی نہ ملا آج تقوی ملے گا رمضان کے روزے رکھنے کا مقصد کیا تھا زندگی میں تقوی آ جائے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم السیام کما کتب علاللدین من قبلكم لعالکم تتقول ہماری زندگی میں ولایت آ جائے ہماری زندگی میں اللہ کا تعلق آ جائے ہماری زندگی میں اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے یہ رمضان کے روزے رکھنے کا بدلہ ولایت ہیں رمضان کے روزے رکھنے کا بدلہ اللہ کی رضا ہے پھر میرا اللہ فرما تے میرے عزت کی قسم اب بخشے بخشائے اپنے گروہ کو لوٹ جاؤ رمضان کو روزے رکھے ہیں گرمی کے موسم میں روزے رکھے رات کو قیام کیا تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں تم سے راضی ہو گیا پس فرشتیں اس عجر و ثواب کو دیکھ کر جو اس امت کو افطار کی دن ملتا کہ خوشیہ بناتے ہیں اور فرشتیں کھل جاتے ہیں میرے بھائے دوستو آج کی جو رات ہے وہ رات لیلت الجائزہ کی رات ہے لیلت الجائزہ کی رات ہے یہ ہماری رات کیسے گزرتی ہیں ابھی تو لوگ ڈاؤن کا زمانہ ہے لیکن لوگ ڈاؤن کا زمانہ یہ ہو ہے نہ ہو ہماری رات عیاشی میں گزر جاتی ہے بھائیو حضرت ابو امام فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ سے فرمایا جو آدمی عید الفطرہ اور عید الاضحا کی راتوں میں عبادت کی نیت سے قیام کرتا ہے اس کا دل اس دن بھی فوت نگی ہوگا جس دن تمام دل فوت ہو جائیں گے ابن ماجہ کی ریوات ہے میدار محشر میں جب نفسہ نفسی کا عالم ہوگا لوگ اپنے اخواش کھو بیٹھیں گے اس وقتا جو آدمی نے لیلت الجائزہ میں بقرائید کی رات میں اور عید الفطرہ کی رات میں قیام کیا ہوگا اللہ کے عبادت کی ہوگی اس کا خوش و خواس باقی رہے گا اور میرے نبی نے فرمایا حضرت معاد نے جبل فرماتے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا جو آدمی پانچ رات عبادت کرے اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہیں جنت کی ذمہ داری میرے نبی نے لی ہے وہ راتیں آٹھ ویز الحجہ نوویز الحجہ یعنی بقرائید کے شروع کے دو دن عرفہ کا دن آٹھ ویز الحجہ نوویز الحجہ دس ویز الحجہ بقرائید جو پہلا دن اس کے شروع کے دو دن اور عید الفطرہ کی رات اور پندر وی شابان کی رات عزیز عبداللہ عمر فرماتے ہیں کہ پانچ راتیں ایسی ہیں جن میں دعا کو کبھی رد نہیں کیا جاتا ان کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے آسمان چر کے ان کی دعا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں ایک جمعہ کی رات ایک رجب کی پہلی رات شابان کی پندر بھی رات اور دو رعیدوں کی رات عد الفطرہ و عد الحا کی رات ابو عرہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو رمضان شریف کے بارے میں پانچ چیزیں مخصوص طور پر دی گئی جو پہلی امتوں کو نہیں ملی نمبر ایک کہ روزے دار کی مو کی بو اللہ کے نزک مشکہ سے زیادہ پسند دیدہ ہے نمبر دو روزے دار کے لئے مچھلیا تک دعا کرتی ہیں اور افطار کے وقت تک کرتی رہتی ہیں نمبر تین جنت ہر روز ان کے لئے سنگاری جاتی ہیں فر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قریب ہے کہ میرے نیک بندے دنیا کی مشقتیں اپنے اوپر سے فینک کر میری طرف آئے نمبر چار رمضان میں سرکش شیعاتین قید کر دیا جاتے ہیں نمبر پانچ جو آج کی بات ہیں رمضان کی آخری رات میں لیلت الجائزہ کی رات روزے داروں کی مغفرت کر دی جاتی ہیں اس کے بعد صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یہ شبہ مغفرت شبہ قدر ہیں میرے نبی نے فرمایا نہیں نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کا دستور یہ ہے کہ مزدور کا کام ختم ہونے کے وقت مزدوری دے دی جاتی ہیں میرے بھائیو اس اخمیت و فضیلت کے باوجود بہت درد کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے گجشتہ چند دہائیوں سے ہماری زندگی کی سب سے اہم قیمتی بقشش اور مغفرت والی رات بازاروں میں مارکیٹوں میں لغو لاعنی کاموں کی نظر ہو جاتی ہیں کوئی ہائیوے پر جاتا ہے کوئی ہوتلوں پر جاتا ہے رات میں گندے گندے کام ہوتے ہیں گھر کے مسلے کھالی ہو جاتے ہیں شوپنگ مال اور کھرید و فروغ تک کے مراکز آباد ہونے لگتے ہیں بھائیو ویسے رمضان کا آخری عشرہ شروع ہوتے ہی راتوں کو بازاروں اور دکاروں میں خجوم امڈ آتا ہے اور ایسا مخصوص ہوتا ہے سال بر کی کھریداری انہی مبارک راتوں میں کرنی ہے اسی طرح جو وقت عبادت دعا تلاوت اور ذکر و اذکار میں گزرنا چاہئے واللہ تبارک و تعالیٰ کے غاں سب سے مبغوط اور ناپسند مقامات میں بغیر کسی احساس کے سر وہ ہوتا ہے اس کے علا میرے بھائیو بے پردہ مخلوط اور گناہ والے ماحول کی وجہ سے رمضان کی مقدس و روح پرور ماحول میں جو کچھ باطنی پاکزگی اور نرانت حاصل ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو جاتی ہیں یقیناً گر اور بچوں کے لئے عید کی مناسبت سے خریداری کرنی چاہئے اور شریعت کی روح سے اس میں کوئی ممانعت بھی نہیں مگل اول تو خریداری کا شیڑول بھی عیسائی بنانا چاہئے کہ رمضان کے مبارک ماں کا کوئی ایک لمحہ بھی اس میں صرف نہ ہو اس میں خرچہ نہ ہو رمضان سے پہلے ہی ضرورت کی خریداری سے فناقت حاصل کی جائے لیکن میرے بائیو اگر رمضان ہی میں خریداری کی نوبت آ جائے تو اس کے لئے ایسے اوقات رکھے جائے جن میں کوئی نماز متأثر نہ ہو اور آت کے قیمتی اوقات کو تو ہر حال میں مارکٹ اور بازاروں کے لہو لعب سے بچانا چاہئے ایک بہت بڑے بزرگ فرماتے ہیں ایک حقیق مسلم معاشرے میں رمضان کی راتوں میں مارکٹ اور بازار نہیں بلکہ صرف مسجد آباد رہتی ہیں بڑی اور کم عمر خواتن گر میں مسلوک آباد رکھتی ہیں عبادت ہوتی ہیں تلاوت ہوتی ہیں دعائے ہوتی ہیں مرادیں مانگی جاتی ہیں اور رب کریم کی طرف سے فیاضی اور کرم فرمائی کی جوش کا یہ عالم ہوتا ہے بس اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ایک بہانہ کی تلاش رہتی ہیں کوئی ماغے اور وہ عطا کرے کوئی جولی پھیلائے اور وہ بھر دے کوئی بخشیز کا نالہ برند کرے اور وہ بغفرت کا پروانہ تو تھما دے اس نے ہمیں چاہئے اس قمتی رات کی قدر کرے عید کی خریداری بقدر ضرورت کرے اور عید کی رات کو قدرت کا انمول تحپہ سمجھ کر عبادات و مناجات ذکر و حذکار سے آباد رکھے اپنی انفرادی زندگی کی قدورتوں کو ندامت کی آسووں سے صاف کرنے کی پکر کرے اور ملک و ملت اور عالم اسلام کو بحرانوں اور مسائف سے نکلنے کے لئے دعاوں کا احتمام کرے یہ وقت وقت دعا ہے اور ہماری فانی زندگیوں کا خلاصہ ہے میرے بائیوں شبعید و رات ہیں جس میں رمضان بر کے عامال کی مجدوری دی جاتی ہیں عجر و ثواب کے خزانے اور مغفرت و رحمت کی بیشبہ دورت بکھیری جاتی ہیں کس قدر محروبی اور خسارے کی بات ہے کہ پورے مینے روزے رکھ کر جب عجر ملنے کا وقت آوے تو بندہ اس سے اعراض کرنے لگ جائی یہ تو ایساگی ہو گیا جیسے کوئی مجدور دین پر کام کرنے کے بعد شام کو جب مالک کی جانب سے عجرت ملنے کا وقت ہو تو مجدوری لینے سے انکار کر دیں لہذا بیوپوری کوشش کریں یہ مبارک رات لیلت الجائزہ چاند رات کسی قیمت خرافات کی نظر نہ ہونے پائے ہم نے مینے بھر رب کریم کے ساتھ جو تعلق ہم نے جو ملا ہے اس کے لئے اللہ تعالی سے معافی بخشد مغفرت اور جہنم سے آزادی کے پروارے حاصل کرنے کی کوشش کریں بھائیو کہی ایسا نہ ہو مینے بھائی کی جہ ہماری محنت اور جد و جہد جو ہم نے روٹے رب سے ٹوٹے رشتوں کو استوار کرنے میں صرف وقی ہیں اب جبکہ ہمارا اللہ ہم سے راضی ہو رہا ہے ہم مومن بندوں اور بندیوں پر انعامات کی بارش برسانے والا ہیں ہماری مغفرت کا سامان کرنے والا ہیں ہماری کسی معمولی نافرمانی والے عمل سے ساری محرت اور ریاضت ظاہر ہو جائے اللہ ہماری افادت فرماؤے میرے بھائیو بشبع عید الفطرہ کو عید الفطرہ کی رات کو اللہ تعالی سے امن و سلامتی مغفرت و رحمت اور ہر بلا و مسیبت سے عافیت طلب کرتے ہوئے خوب یاد الہی میں گزارنا چاہئے اور نفس امارہ کو شکشت دے کر اپنے رب کو راضی کرنا چاہئے بھائیو رات مبارک اللہ نے مجھو اور آپ کو عطا فرمائی ہیں ماہی رمضان اپنی تمام تر جلوہ سامانوں کے ساتھ آیا اور خوب رحمتیں برکتیں اور سعادتیں بکھیر کر نہائیس تیزی کے ساتھ اختتامی منازل کی طرف گامزن ہو گیا بھائیو وبائی مرض کے سبب کورونا وائرس کی بیماری کی وجہ سے مساجد میں جواہ ہونے پر پابندی کے باوجود اللہ کے نیک بندوں نے حسب توفیق اپنے آپ کو عبادتوں میں مصروف رکھا کچھ کے حصے میں مشنون اعتقاف کی فضیلت ہی آئی کچھ نے انفرادی اعمال کے ذریعے اللہ کی رضا کی کوششیں کی ہر سمت قرآن مجید سننے سنانے کا احتمام رہا ہر طرف خیرات و حسنات میں سبقت کا سما رہا ذکر و تلاوت تحجد و نوافل دعا و بکا اور اللہ کے راستے میں خرچ کرنا گریبوں پر لٹانا اور مخترب عبادت کے ایک دلکش مخول دکھائی دیا ایک دلکش مخول دکھائی دیا اس نورانی فضا میں ہر کسی نے وصعد پر اپنے دامن کو بھر لیا ہر کوئی رمضان کو قمتی بنانے کی فکر میں لگا رہا میرے بائیو ہا یسرت وقت تک دوام نہیں اب ان لمحوں کو بھی گزر جانا ہے آج اخیر کا دین ہے دیکھتے ہی دیکھتے آج رمضان کا آخری دین آ گیا شام کو شوال کا چاند نظر آ جائے گا ہم مغموم دلوں کے ساتھ ماہ مبارک کو رخصت و الویدہ کریں گے اور کوشی و مسررت کے ساتھ عید کے استقبال میں منخمک ہو جائیں گے ادھر لوگ ڈاؤن میں نرمی کی وجہ سے اس بات کا قوی امکان بلکہ موجودہ صورت حال دیکھ کر یہ یقین ہو چلا ہے کہ عید کے چاند کے ساتھ ہی ہر طرف خلچل شروع ہو جائے گی خرید و فروخت تجارت و سوداگری بام عروج کو پہنچ جائے گی ہر کوئی عید کی تیاری میں اس طرح مست و مگن ہو جائے گا کہ نہ دنیاوی اعتبار سے حکومتی کارندوں کے مواخذے اور میڈیا کی دوگلی پالیسی کا ڈر اور خوف رہے گا نہ لیلت الجائزہ یعنی نعام بخشش کے رات کا احسان و تصویت سب کچھ زغن و دماغ سے خرف غلط کی طرح مخوہ ہو جائے گا سادگی سے عید منانے اور غیر ضروری خریداری سے باز رہنے کی سلسلے میں ہماری بزرگوں کی دردمنہ اپیلے اور تنظیموں کی مسلسل درخواست دری کی دری رہ جائے گی کاش کیسا نہ ہو اور مسلمان حالات کے پیش رذر اپنے عمل سے بیداری مغزی کا ثبوت پیش کرے یو تو میرے بھائیو عام حالات میں بھی چاند رات بہت زیادہ عظمت و اخمیت کے حامل گئے پھر ان حالات میں جبکہ ساری انسانیت ایک سکت تطریر آزمائی سے دو چار ہیں ان کی احمیت دو چند ہو جاتی ہیں سرکار دعالم صلی اللہ و تبارک و تعالی عز فرمایا پڑے رمضان میں جس قدر لوگوں کی مغفرت ہوتی ہیں صرف اس ایک رات میں اتنے لوگوں کی بخشش کر دی جاتی ہیں اندازہ لگائے اس لیرت الجائزہ کے اللہ تبارک و تعالی کتنی قدر حقیمت ہے میرے بھائیو آج کی مبارک عید ہیں ہم حکومت کی قوانین کی پابندی کرے ہم عید کے تین اور لیرت الجائزہ میں مبارک گڑیوں میں اللہ کے عبادت کرے ادھر ادھر کھیتوں میں بازاروں میں کبھی نہ گمیں نوجوان بائے کے لے لے کر ہر طرف چلے جاتے ہیں اور عید کی رات عیاشوں کی نظر ہو جاتی ہے بھائیو کتنے بڑے بڑے اکاوری رمضان میں چلے گئے آپ کو معلوم ہونا چاہئے کتنے اہل اللہ رمضان میں اللہ کے پیارے ہو گئے دالم دیوبن کے شیخ الخدید حضر مفتی صاحب پالمپوری رحمت اللہ کی علیہ جو ہندوستان کے لئے فخر نہیں پورے عالم کے لئے فخر کی چیز تھے وہ اللہ کے پیارے ہو گئے برودہ کے شیخ الخدیث اور بھی بڑے بڑے علماء علماء پاکستان علماء انڈیا اور علماء عرب رمضان میں اللہ کے پیارے ہو گئے ایک بزرگ کا دنیا سے جانا بھائیو فتنوں کو وجود دینا گئے فتنوں کو جنم دینا گئے وہ تو اپنی آخرت بنا کے چلے گئے بھائی ہمارا کیا رخول ہوگا ہماری کیا زندگی گزرے گی اللہ کے واسے میرے بھائیو عید کا مبارک دین آ رہا ہے کل اللہ تعالی ہمیں بدلہ لینے والا ہے آج کی مبارک رات میں عبادت کرے اللہ کو مناوے قیام کرے جاگے آج کی رات بھائیو عیاشے کی نظر نہ ہو جائی عید میں جانے کے پہلے پہلے ہم صدقہ فطر دے دے میرے بھائیو ہم صدقہ فطر دے صدقہ فطر دینا بھائیو ہر ایک کو ضروری ہے ہر ایک کو ضروری ہے صدقہ فطر دینا ہر ایک کو ضروری ہے صدقہ فطر ہر ایک کو دینا ہے صدقہ فطر ہر اس آدمی پر واجب ہیں جو زندگی کے لازمی ضروریات کے علاوہ اتنی قیمت کے مال کا مالک ہو جس پر زکاة واجب ہو سکے صدقہ فطر کے بوجود کے لئے نساب پر سال گزرنا اور نامی بڑھنے والا ہونا شرط نگی ہے مسافر جو نساب کا مالک ہو اس پر بھی صدقہ فطرہ واجب ہیں اور عید کے دن مسافر جہاں موجود ہو وہی کی قیمت لگائی جائے گی جس آدمی پر صدقہ فطرہ واجب ہیں اس پر اس کی نابالک اولاد جو نساب کے مالک نہ ہو ان کی طرف سے بھی صدقہ فطرہ واجب ہیں اور اگر وہ بچے نساب کے مالک ہو تو ان کے مال میں صدقہ فطرہ بھائیو نکالا جائے گا عاقل مالک اولاد کی طرف سے باپ پر صدقہ فطرہ ادا کرنا ضروری نگی ہے لیکن اگر باپ پیدا ادا گئے درست ہو جائے گا صدقہ فطرہ واجب ہونے کا وقت عید کے دین کی صدقہ صادق ہے جو اس وقت نساب کا مالک ہو اس پر صدقہ صدقہ واجب ہے اور جو صدقہ صادق سے پہلے انتقال کر گیا ہو یا جو بچہ صدقہ صادق کے بعد پیدا ہوا ہو اس پر صدقہ فطرہ بھائیو واجب لگی ہیں اے میں نے چند صدقہ فطر کے موٹے موٹے مسائل بتائے لیکن میرے بھائیو ہم صدقہ فطر صرف ہم گیہو سے ہی ادا کرتے ہیں بڑے بڑے مالدار صدقہ فطر کے ذریعے بھائیو گریب کی مدد کرنا ہے گریب کی مدد کرنا ہے گیہو سے دینا ہو تو پونے دو کلو گیہو جس کی قیمت آج ہمارے غاب پالمپور کی علاقے میں چالیس پیتاریس روپیے ہیں اور میرے بھائیو جو ساڑھے تین کلو اس کی قیمت ایک سو دس روپیہ ہے اور خجور سے دے تو اس کی قیمت ساڑھے تین کلو سات سو روپیہ ہے اور کشمس بھائیو اس کی قیمت میرے دوستو نو سو روپیہ ہے وہ بھی ساڑھے تین کلو ہے خجور بھی ساڑھے تین کلو ہے جو بھی ساڑھے تین کلو ہے اور گیہو پونے دو کلو ہے بھائیو مالدار انسان گیہو سے دے گا تو گریب کی ضرورت کیسے پری ہوگی یہ تو بھائیو وہ انسان جن پر بہت کم پیسہ ہیں وہ گہو سے صدقہ فطر کو ادا کرے جن کو اللہ نے مال دیا ہو مال و دولت کی فراوانی ہو بھائیو چاروں طرف حالات ہیں لوگوں کی مجدوریہ بن ہیں تاجر اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں گھروں میں بھوک ہے بھائیو گھروں میں سسکیا ہیں ایسے وقت میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منشے کے مطابق ہم کھجور سے صدقہ فطر ادا کرے ہم کشمس سے ادا کرے اور بھائیو ہم جو سے ادا کرے ساڑھے تین کلو ایک انسان کی طرف سے ہوگا تو سامنے والے گریب کا فائدہ ہو جائے گا اللہ پر ہم تمام کو میرے بھائیو عمل کرنے کی توفیق عطا فرماوے بڑا مبارک مینہ ہمارے پاس آیا تھا بھائیو چلا گیا اللہ مجھے معاف کرے اللہ آپ کو معاف کرے یہ مبارک گڑیا ہمیں کہا بھی لے گی جن لوگ در رمضان کے روزے رکھے رات کو قیام کیا ان کو اللہ بدلہ دینے والا ہے اللہ بھی راضی بندہ بھی راضی اس سے میرے بھائیو آج کی مبارک رات میں بازاروں میں سفری نہ پھرے ادھر ادھر نہ گمیں چاند کی رات لیلت الجائزہ بڑی قمتی رات ہے اللہ مجھے اور آپ تمام کو عمل کرنے کہ اللہ پاک توفیق عطا فرماوے وآخر دعوانا اللہ الحمدللہ رب العالمين